بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پارٹ 49 میں خوش آمدی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے ایک درکواست ہے کہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آج کے پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے سوال پوچھے اور ہمارے قبلے کا روح کب اور کیسے بدلا چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس وقت لوگ پل سراب کے قریب اندیرے میں ہوں گے اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک پوڑا ہے اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف سے لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا یہ بات ذرا وضاہ سے سمجھ لیں مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانے خطرے میں ہیں سو اپنی جانے بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے اب اگر جا کہنے کو وہ مسلمان تھے لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں ظاہر میں وہ مسلمان تھے اندر سے وہ وہی یہودی تھے ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے ان کی تعداد تین سو کے قریب تھی انہی منافقوں میں عبداللہ ابن ابھی بھی تھا یہ منافقوں کا سردار تھا یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اس بارے میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا ہجرت سے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ دلانہ کی رخصتی ہوئی یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجیئے مت بلکہ دامن بچائی رکھیے اور صبر کیجئے یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرق جنگ کی ابتدا کرے تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کرے یعنی رجب ذلکت ذلحج اور محرم میں کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو بارہ ربع الاول دو ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی گھر سے مدینہ سے روانہ ہوئے مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوہ کے مقام سے چھ یا آٹھ میل کے فاصلے پر تھی ابوہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستر صحابہ تھے بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلاح کر لی صلاح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے اس غزوہ میں مسلمانوں کا جنڈہ سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا تھا صلاح کا معاہدہ میں تیہ پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا اس غزوے میں مسلمانوں کو پندرہ دن لگے اس کے بعد غزوہ ببات ہوا اس میں اسلامی لشکر میں دو سو مہاجرین تھے جنڈہ سفید رنگ کا تھا یہ رب الاثانی دو ہجری میں پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی کافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے اس کافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا اس کے ساتھ قریش کے سو آدمی تھے کافلے میں دو ہزار پانچ سو اونٹ تھے ان پر تجارتی سمال لدہ ہوا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ کو بنایا مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ببات کے مقام پر پہنچے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ ببات پڑا لیکن ببات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی کافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیے بغیر ہی تشریف لے آئے جمادی الولی کے مہینے میں غزوہ اشہرہ پیش آیا اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی کافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے وہ کافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا فریش نے اس کافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا گرز مکہ کے سبی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا اس کافلے کے ساتھ پچاس ہزار دینار تھے ایک ہزار اونٹ تھے کافلے کے سردار ابو صفیان رضی اللہ عنہ تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ستائیس آدمی بھی ہمراہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو صلی اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیڑھ سو کے قریب صحابہ کرام تھے مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشہرہ کے مقام تک پہنچے اس گزمے میں بھی اسلامی جنڈے کا رنگ سفید تھا جنڈہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اسلامی لشکر بیس اونٹوں پر سوار ہوا سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے اشہرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا موائدہ تھے پایا اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا یہ باقیہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت امار بن جاسر رضی اللہ عنہ کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پون سے ہلایا اور فرمایا اے ابو تراب یعنی اے مٹی والے اٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ اشہرہ سے باپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آگئی ایک شخص قرض بن جابر فہری نے مدینہ منبرہ کی چراغہ پر حملہ کر دیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے اسی مناسبت سے اس گزوے کو گزوہ بدر رولہ بھی کہا جاتا ہے قرض بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا اس گزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو بنایا اس مرتبہ بھی جھنڈا صفیت تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اسی سال دو ہجری کے دوران قبلے کا رکھ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے قبلہ کی تبدیلی کا حکم زہر کی نماز کے وقت آیا ایک روایت میں یہ ہے کہ اثر کی نماز میں حکم آیا تھا قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف روح کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اگر ہم سیدھے رستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف روح کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے ان کی بعد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا چنچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا روح بیت اللہ کی طرف کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رخ تبدیل کر لیا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی یہ مسجد سے نکل کر راستے میں دو انساریوں کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے قبعہ والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا لوگو خبردار ہو جاؤ قبلے کا روح قبعہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا انشاءاللہ نیکس پارٹ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا